سورہ سجدہ میں ہے سورہ نمبر 32 آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ جسی بھی نفس کو پتا نہیں ہے مَا اُخْفِيَ لَهُ مِن قُرَّةِ آئِنِن جو آنکھوں کی تھنڈک کی چیزیں اللہ نے ان کے لئے تیار کر رکھی ہے کہاں پر؟ آنکھوں میں آنکھوں کی تھنڈک کی چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے کہاں پر؟ جنت جنت جنڈ جنڈ جنڈک میں جو پیاری پیاری اچھی اچھی بیوٹفل خوبصورت اچھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے وہ چیزیں کسی کو پتا نہیں ہیں کتنی اچھی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُم مِن قُرَّةِ آئِنِن جَزَام بِمَا قَانُوا يَعْمَلُون یہ ہے بدلہ جزا جو وہ کرتے تھے اس کا جو کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے ہم لوگ دنیا میں کرتے ہیں اگر ہم اچھے کام کریں گے اس کا بدلہ ملے گا نہیں ملے گا ملے گا اگر آپ اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے صحیح راستے پر چلوں گے صحیح راستہ چنوں گے غلط راستے کو چھوڑوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو چیز تمہارے لے تیار کر رکھی ہے کہ سیند دیکھا نہیں ہے اتنی اچھی اچھی چیزیں اتنی خوبصورت سی جنت ہے اتنی بیوٹیفل جنت ہے آپ نے کو اچھی سی سینری دکھی کہ اچھی سینری دکھی دنیا کی باہر اچھی سینری دنیا میں ہوتی ہیں سینری فیٹو دیکھیں اچھی فیٹو ہاں ہاں ہم نہیں دیکھیں ہاں ہم نے دیکھیں ہم عندید بیوٹیفل لگا کر کچھ دیکھ کر ہاں وہ جو بیوٹی ہے نا وہ کچھ نہیں ہے جنت اتنی بیوٹیفل ہے اتنی اچھی ہے اتنی ساری پیاری بھائی چیزیں جنت میں ہیں اتنی ساری اچھی اچھی چیزیں تیار ہیں وہاں پر اور لیکن وہاں پہنچنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اچھے کام کرنا ہوگا پہچان سے نہیں پہنچ سکتے وہاں جزام بمکانو یاملون جزام بمکانو یاملون جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے اچھا کروں گے اچھا ملے گا اور نہیں کریں گے تو جیسے کام ہوں گے ویسا یہی ملنے والا ہے نا اچھا کریں گے تو اچھا نہیں کریں گے تو سزا تو مچھو یہ ایک اچھی سی بات تھی اس بات کو یاد اکھنا گھمند اور تکبر تکبر کریں گے میں بہت بڑا کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا کچھ ہوتا تو ہم کرتے اللہ کو نہیں پسندے صحیح مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت نہیں جائے گا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی کیا ہے تکبر ہے تھوڑا بھی ہے تو جنت نہیں جائے گے کسی کے دل میں اگر تکبر ہے تو کیا ہوگا اس کا معاملہ گھمند ہے نا آپ کو بہت بہت سمجھتے ہو ہاں تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے تو بچوں یہ سب باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر آگے سے آگے بڑھنے لوگوں کی مدد کرنے لوگوں کو ہیلپ کرنے لوگوں کو انسائٹ کرنے لوگوں کی مدد کرنے گھمند سے بچنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں ہمائے دل میں تکبر و گھمند نہیں ہو اور تاکہ ہمیں وہ جگہ مل جائے جو اصل کامیابی ہے وہ ہے جنت وہاں پہنچے تو ہے اصل کامیابی دیکھتے رہے یہ پروگرام کلز اف اسلام جزاکلہ خیر وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے